نظرین نتن یہو نے اپنا ایک سپیشل نمائندہ موسکو بھیجا ہے پیوٹن سے ملاقات کرنے کے لیے یہ اب تک کی سب سے اہم ڈیویلمنٹ بتائی جارہی ہے اور اس ملاقات میں ایران اور فلسطین کے حوالے سے جو پوزیشن ہے موسکو کی پیوٹن کی اس حوالے سے بات چیت ہوگی اس بارے میں آپ کو بتائیں گے ویسٹ بینگ میں نظرین آپریشنز بہت زیادہ ایکسپینڈ ہو گئے ہیں فلسطینی تنظیموں کی جانب سے اتنے زیادہ ایکسپینڈ ہو گئے ہیں کہ بتایا جا رہا ہے کہ غزہ سے تین گناہ زیادہ غزہ میں آپ ایمیجن کر سکتے ہیں گیارہ مہینوں میں آپ نے دیکھا ہے کہ کس لیول کے آپریشنز غزہ میں ہو رہے ہیں ویسٹ بینگ سے خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ غزہ سے تین گناہ زیادہ بڑے آپریشنز جو ہے ویسٹ بینگ میں ایکسپینڈ ہو گئے ہیں اور وہاں پر اتنا اسلیہ پہنچ رہا ہے اس طرح سے ریزسٹنس میدان میں ہے اور پوری طرح سے لڑ رہی ہے ساتھ اسرائیل سیویلینز کے گھر کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور چیک پوائنٹس کے اوپر ان کو حراسہ کیا جا رہا ہے روڈز کو تباہ کیا جا رہا ہے ویٹس پلائے کو کٹ کیا جا رہا ہے انٹرنیٹ کو کٹ کیا جا رہا ہے تو ایک فلسکیل لڑائی کا غاز ہے وہ وہاں پر اس وقت ہو چکا ہے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان اہم ترین رابطہ ہوا ہے اور ایران اور شام کے درمیان اہم ترین رابطہ ہوا ہے اس بارے میں بھی آپ کو بات کریں گے اور تفصیلی ہم ناظرین بات کریں گے اس وقت اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے گیارہ مہینوں میں پہلی بار ایسا ہے ناظرین ان کی سٹاک مارکٹ بہت زیادہ نیچے آگئی ہے ان کی لیبر یونینز اور اکنومک یونینز ہیں وہ ہرطال کے پر چلی گئی ہیں ان کے مختلف سٹیز کے میئر سامنے آ رہے ہیں نتنجاو کے خلاف اور ایک جس کو فائنل اینڈ فائنل راؤنڈ جس کی ہم بات کر رہے ہیں آج اس میں بہت بڑی ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اور جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو واقعات جو ویسٹ ونگ میں ان کے تین آفیسلز مارے گئے ہیں اور چھے جو قیدی وہاں غزہ میں مارے گئے ہیں اس نے صورتحال کو پوری طرح سے اگنایٹ کر دیا ہے یعنی اگر کسی وجہ سے اسرائیلی سوسائٹی نتیجہ خیز معاملے تک پہنچنے میں اگر رکھی ہوئی تھی تو اب وہ نتیجہ خیز کی طرف جاری ہے بڑی سپیشل ڈیویلمنٹس اس حوالے سے آ رہی ہیں آپ سے شیئر کریں گے کیونکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سب سے جو امپورٹن محاذ ہیں باہر سے بھی زیادہ اسرائیل کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے اگر اسرائیلی سوسائٹی کولیپس ہو رہی ہے اگر اسرائیلی ایکانومی کولیپس ہو رہی ہے اگر اسرائیل کے اندر کیوس ہے تو پھر سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی فلسطین کی فتح ہے کیونکہ باہر سے اسرائیل کو کوئی نہیں روک سکا کوئی جہنہ اس کو پریشرائز نہیں کر سکا اور نہ آگے کر سکتا ہے یہ اگر اندرونی طور پر نتنجاؤ کا تختہ الٹا جائے گا تو پھر سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑی فتح ہوگی تو اس بارے میں تفصیلی آپ سے شیئر کریں گے تازہ ترین جو ڈیویلمنٹس آئی ہیں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہم سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی وڈیو آپ تک پہنسے گئے ناظرین سب سے پہلے ہم غیر معمولی جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے نتنجاؤ نے اپنا خاص نمائندہ اور وہ خاص نمائندہ کون ہے ملٹری سیکٹری آف نتنجاؤ وہ بھیجا اس نے موسکو میں پیوٹن سے یہ اہم ترین ملاقات کرے گا اور اس میں جو خبر اس وقت تک سامنے آ رہی ہے اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کر رہا ہے کس لیے بھیجا ہے؟ ایران اور حسباللہ کے بارے میں بات کرنے کے حوالے سے جو بنیادی پرپس ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہوسٹیجز کو چھڑوایا جائے یا ہماس کے اوپر کوئی پریشر یا اس سے کوئی ڈیل کی بات یہ نہیں ایرانین فائل اور ساتھ زارے بات ہے حسباللہ اور یمن اور وہ سارا ایرانین فائل میں تو پھر یہ سارے آ جاتے ہیں خالی ایران تھوڑی ہے ایران تو حسباللہ بھی ہے ایران تو یمن بھی ہے وہ سارے جو ایکسز آف ریزسٹنس ہیں وہ بھی تو ایران ہے تو ایرانین فائل کو ڈسکس کرنے کے لیے یہ ایک اہم ترین وزٹ ہوا ہے اور یہ گیارہ مہینوں میں پہلا نمائندہ ہے جو نتن یہو کا موسکو کی طرف گیا ہے حالانکہ اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیوٹن جو ہیں وہ ان کے اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ اور پیوٹن اسرائیل کا دورہ بھی کر چکے ہیں ویلنگ وال جو اسرائیل یوں کے لیے سب سے مقدس جگہ ہے وہ دیوار اس کے اوپر بھی پیوٹن آ چکا ہے اور اس کی تصویر آپ کو ایزیلی مل جائیں گی لیکن امپورٹن ہے اس ٹائم کے اندر جب حضباللہ کے ساتھ جنگ چھڑنے جاری ہے جب بات سیز فار سے آگے نکل گئی ہے یعنی سیز فار سے تو ہم آگے نکل گئے ہیں ٹو سٹیٹ سے بھی آگے نکل گئے ہیں اس جنگ نے جو پرانی ریالیٹیز تھی ان کو تو بدل کے رکھ دیا ہے اچھا سیز فار سے بھی ہم آگے ہیں اور ٹو سٹیٹ سے بھی آگے ہیں تو پھر آگے تو جنگ کھڑی ہے حضباللہ سے جنگ ہے یمن سے جنگ ہے ایکسز آف ریزسنس سے جنگ ہے اور ایران کے ساتھ جنگ کا کتنا برہراس خطرہ اس وقت موجود ہے امریکہ کا برہراس خطرہ موجود ہے نیوکلر پاور استعمال کرنے کا برہراس خطرہ موجود ہے تو ایران کی سائیڈ کے اوپر کون کھڑا ہوا ہے واضح طور پر رشیا کھڑا ہوا ہے رشیا کمانڈرز رشیا ملٹری اوفیشل جمن میں بیٹھے ہوئے ہیں رشیا ایران کے اندر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں رشیا پہلے سے سیریا میں تو بیٹھے ہوئے ہیں اچھا اب یہاں پر ان کو حضم نہیں ہو رہا کیونکہ پیوٹن کے اچھے تعلقات اسرائیل سے چائنہ کے اچھے تعلقات اسرائیل سے تو اب موجودہ صورتحال میں جو رشیا اور چائنہ نے سپورٹ کیا ہے فلسطین کے لیے یہ تاریخ میں پہلی بار جو پوزیشن اتنی سٹرونگ لے لی ہے اور ایران کو اور حضباللہ کو جو اسلحہ دیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کو کسی طور پر حضم نہیں ہو رہا ہے اور یہ جو سپورٹ ہے رشیا اور چائنہ کی یہ پرائم فیکٹر ہے ایکسز آب ریزسٹنس اور ایران اتنے تگڑے نہیں ہو سکتے تھے اگر رشیا اور چائنہ ان کی بیک کے اوپر نہ کھڑے ہوتے اس نے بہت زیادہ اہم کردار دا کیا ہے فلسطین کے اب تک کی فتح کے اندر اور آگے بھی یہ معاملات اسرائیل کے الٹے ہی چل رہے ہیں تو ان کو یہ حضم نہیں ہو رہی کہ بھائی اتحادی یہ ہمارے تھے اور یہ بان ان کے گئے ہیں آپ کو پتہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ جیوز اگر رہتے ہیں ان کے اگر پاس سب سے زیادہ لینڈ ہے تو وہ رشیا کا وہ ایک صوبہ ہے جو پورے کا پورا ان کے پاس ہے آپ کو وہ ساری تفصیلات پتہ ہیں اب ناظر پرابلم اسرائیل کو یہ ہو رہا ہے کہ جو گلوبل ڈائنیمکس بدل رہے ہیں اس میں اسرائیل ٹرائپ ہو گیا ہے یعنی آپ دیکھ لیں کہ رشیا اور چائنہ نے امریکہ کے خلاف پوزیشن لے لی ہے اور امریکہ مختلف ملکوں کو کہتا پھر رہا ہے اور آگے آنے والے دنوں میں مزید سخت کرنے جا رہا ہے یوکرین کی جنگ سے پہلے امریکہ اور رشیا کتنے تعلقات خراب نہیں تھے یوکرین کی جنگ اور خاص کر پھر میڈلیس کی جنگ تک یہ معاملات اب بہت زیادہ ملکہ رشیا اور امریکہ کے معاملات بہت خراب ہو گئے چائنہ کے ساتھ ان کا ڈائریکٹ پڑا فلپائن کو وہ ہتھیار دے رہے ہیں اور تائیوان کا معاملہ سارا جپان میں ساؤتھ کوریا میں وہ کہہ رہے ہیں نیوکلر ڈپلائے کریں گے یہ ساری چیزیں چائنہ کے ساتھ بھی پھڑا بن گیا ہے تو گلوبلی ایک تو ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے اور وہ ورلڈ آرڈر یو ایس سے ادھر چینج ہو رہا ہے تو اسرائیل تو یو ایس کا سپورٹر ہے لیکن جب تک ان دونوں بڑی پاورز کے آپس میں تعلقات خراب نہیں تھے اور یہ نہیں تھا ایدھر یو آر ایس آر اگینس والا والا معاملہ نہیں تھا تو رشیہ اور اسرائیل اور چائنہ اور اسرائیل انگیز کر رہے تھے لیکن اب جب انہوں نے پوزیشن لے لیا چائنہ اور رشیہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم تو ایک تو امریکہ کے خلاف پوزیشن اور دوسرا فلسطین کے حق میں پوزیشن کیونکہ ان کو اسرائیل سوٹ اب نہیں کر رہا ہے گلوبل ڈائنیمکس میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ گلوبل ڈائنیمکس بدل رہے ہیں تو رشیہ اور چائنہ کا تو سروائیول ہی نہیں ہے رشیہ کے اندر امریکی فوج اور نیٹو فورسز گھسی ہوئی ہیں تو رشیہ امریکہ کے اتحادی کے ساتھ کیسے کھڑا ہو سکتا ہے رشیہ کے لیے اسرائیل کا مفادہ ہم ہے یا اپنا مفادہ ہم ہے تو اسی لیے رشیہ پوری طرح سے فلسطین کی اس جنگ میں ساتھ کھڑا ہے اور ایران کے ساتھ پوری طرح سے کھڑا ہے کیونکہ ایران ایران اینٹی یو ایس ہے ایران نئے ورلڈ آرڈر کے لیے رشیہ کے ساتھ کھڑا ہے ایران نے یوکرین کی جنگ میں چائنہ سے بھی زیادہ رشیہ کی مدد کی ہے سب سے پہلے جس نے اسلیہ دیا ہے رشیہ کو وہ ایران ہے ٹھیک ہے تو اب اسرائیل کو یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر چائنہ رشیہ کی یہ سپورٹ جاری رہی تو ان کے لیے بہت سارے مسائل پیدا ہونے جا رہے ہیں اور رشیہ کے آپ بیانات بھی دیکھتے چلی جائیے وہ کیسے وقت کے ساتھ ساتھ مزید سخت ہو رہے ہیں اور جینو سائٹ کا لفظ وہ استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں اور اسرائیل کو خطے کا سارا ذمہ دار ٹھہرانا شروع ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں انہوں نے کافی کوشش کی ہے اب یہ دورہ ہو چکا ہے اور یہ آج ہی خبر سامنے آئی ہے مطلب اب وہاں سے جو موسکو سے بھی خبریں آ رہی ہیں جو ایکسپرٹس بھی بتا رہے ہیں کہ رشیہ جو ہے نا وہ ایران اور فلسطین سے پیچھ ہٹنے کے لئے تیار دیئے ہیں یعنی ایران کے ساتھ کھڑے ہو نا فلسطین اس سے پیچھ ہٹنے کے لئے وہ تیار نہیں ہے انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ آپ سیز فار کر لیں لیکن اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے اب یہاں سے آگے بڑھنا تو ایک پوری جنگ چھیڑنا ہے نا میں آپ کو بتایا کہ سیز فار سے بھی ہم آگے ہیں اور ٹو سٹیٹ سے بھی آگے ہیں اور ویسٹ بینک اندر بھی اسرائیل گسا ہوا ہے تو یہاں سے آگے تو حسب اللہ کے ساتھ جنگ ہے دس دنوں بعد مہینے بعد دو مہینے بعد اور پھر ایران سے جنگ ہے تو رشیہ نے بتایا کہ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں تو ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ سیز فار کر لیں یہ بہتر ہے ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں اور اب بھی ہم آفر کرتے ہیں کہ آپ سیز فار کر لیں کیونکہ رشیہ جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے رشیہ بریکس کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور بریکس کی جو میٹنگ ہونی جاری اس کے اندر انٹرسٹڈ ہے اور رشیہ گلوبل آرڈر چینج کرنے میں انٹرسٹڈ ہے اور رشیہ فینانشل سسٹم چینج کرنے میں انٹرسٹڈ ہے جنگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن رشیہ نے واضح پیغام دیا ہے کہ اگر آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں اور جنگ چھیڑتے ہیں تو پھر ہم سے کوئی توقع نہ رکھے اب یہ ہمارا مفاد ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑا ہونا اسبولہ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ ہماری مجبوری ہے کیونکہ آپ امریکہ کے اتھا دیا ہو آپ کہیں گے کہ ہم ایسے باتیں کر رہے ہیں ساتھ رشیہ سے جو بیان صاحب نے آیا امریکہ کے حوالے سے دمیتری یہ پیوٹن کے آپ سمجھنے کے رائٹ ہینڈ ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پیوٹن کے بعد کوئی اقتدار سنبھالے گا تو یہ دمیتری ہو سکتے ہیں یہ بہت امپورٹن شخصیت ہے ان کا ذرا بیان دیکھئے رشیہ یو ایس ریلیشنز پوائنٹ کے پر پہنچ گئے اور ہمارا جو سبر ہے اس کا پیمانہ بلیبریز ہو چکا ہے یہ آج رشیہ کا بیان سامنے آیا ہے جب اسرائیل ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ ایران سے پیچھے ہٹ جائیں تو وہ کیسے ہٹ سکتے ہیں یو ایس ایز انوارڈ یوکرین کانفلیٹ اور شوز ای تنڈینسی تو انکریز ایٹس انوارمنٹ انو میٹر ہو مچ ایٹ کلیمز ادروائز انہوں نے کہا ہم کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ نیٹو شامل ہے امریکہ شامل ہے یعنی امریکہ ہمارے اوپر حملہ آور ہو چکا ہے تو اب یہ جو بھی کہتے رہے ہیں امریکہ کہتے رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہمارا تو اس میں کوئی کردار نہیں ہے ہم نے تو زیلنسکی کو گرین لائیڈ نہیں دی یہ سب غلط باتیں ہیں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ امریکہ شامل ہے تو مجھے بتائیے جب جنگ اس سٹیک کے اوپر چلی گئی ہے کہ وہ رشیہ کو ڈیوائیڈ کرنے جا رہے ہیں رشیہ کے اندر جنگ پھیلا کر وہ رشیہ کو ری شیپ کرنا چاہتے ہیں پیوٹن کا اقتدار گرانا چاہتے ہیں اور وہاں کے وسائل لوٹنا چاہتے ہیں تو رشیہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس لیے ان کا یہ دورہ وہ مقاصد اچیو نہیں کر سکا جو یہ کرنا چاہ رہے تھے تو یہ بڑی امپورٹنٹ اس وقت ڈیویلمنٹ سے ہم نے اس دورے کے حوالے صاحب سے شیئر کی اب میں پہلے جو ہے اسرائیل کے اندر جو ہو رہا ہے جس کو میں سب سے امپورٹنٹ محاد سمجھتا ہوں وہاں سے جو خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں وہ بہت خوش آئند اکترہ سے خبریں ہیں اور وہ نتن جہو کے جو شکست ہے اس کے اوپر ایک مور بند یہ خبریں ہیں اور یہ اسرائیل کے خاتمے کی خبریں ہیں دو جو بہت بڑے واقعات ہوئے ہیں اس نے حالات کو مزید اگنائٹ کر دیا ہے وہاں پر ایک فائنل راؤنڈ کی آل ریڈی تیاری ہو چکی تھی لیکن یہ جو واقعات ہوئے ویسٹ ونگ میں اسرائیلی آفیسرز کا مرنہ اور ادھر سے قیدیوں اس نے اگنائٹ کر دیا ہے اب میں صرف مزید لمبی بات نہیں کرتا صرف ہیڈ لائنز آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس کے بعد آپ کو اندازہ ہوگا ان کی اکانومی کیا ان کی ملٹی لیڈشپ کیا ان کی سوسائٹی کیا ذرا یہ ثبوت اپنی آنکھوں سے خود دیکھئے تیل عویم سٹاک مارکٹ گر گئی ہے آج جو ان کا منسٹری آف فائنانس ہے انہوں نے یہ ریپورٹ جاری کی ہے کہ اگر یہ جنگ مزید انکریز ہوتی ہے کیونکہ جو ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن گریڈ ہو چکی ہیں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے ان کی کنسٹرکشن انڈسٹری ٹورسٹ انڈسٹری ان کی جو باقی انٹرٹینمنٹ یعنی تمام ان کی جو انڈسٹریز ہیں وہ تباہ ورباد ہو چکی ہیں سکسٹی تھاؤزنڈ بزنسز ختم ہو چکے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہنڈرڈز آف بلینز آف ڈالرز کا نقصان اسرائیل کو آل ریڈی ہو چکا ہے تو ان کے منسٹری آف فائنانس نے وان کیا ہے آج ہی یہ ریپورٹ جاری کیا ہے کہ اگر یہ جنگ مزید آگے بڑھتی ہے تو پھر اکنومک کولیپس ہو سکتا ہے آگے ذرا سنیے ہیرٹز آن در سینئر گورنمنٹ افیشنز ایوریون نوز در نتانجاو اس کرپٹ ایروگنٹ اینڈ کوورڈ بٹ ایٹ ایز فائنلی بین ریویل دیٹ ہیز بروٹلی انہیومن وہ جو ان کے قیدی مرے ہیں تو اب سب وہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کے اندر اس بات کو اب تسلیم کر لیا گیا کہ جو ڈیل نہیں ہو رہی وہ ہماس کی وجہ سے نہیں ہو رہی دیکھیں میری بات سنیں آپ کے لئے یہ بات بہت سادہ ہوگی کہ اچھا یہ تو ہمیں پتا ہے نتانجاو کی وجہ سے نہیں ہو رہی وہاں پر ویلن ہماس ہے نتانجاو نہیں ہے اگر وہاں پر یہ بات اب اسٹیبلش ہو رہی ہے تو اس کے غیر معمولی امپیکٹس ہیں تو ان کے ذرا الفاظ چیکھ کریے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ تو پتا تھا کہ یہ کرپٹ ہے یہ ایروگنٹ ہے اور یہ بزدل ہے لیکن ہمیں آج یہ پتا چلا ہے کہ یہ بروٹلی انہیومن بھی ہے تو ہمارے لئے تو کوئی یہ نئی بات نہیں ہے لیکن جب وہ اس حد تک آگئے ہیں نتانجاو اپنے آپ کو وار ہیرو ڈیکلیئر کرنا چاہتا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بزدل بھی ہے یہ کرپٹ بھی ہے یہ ایروگنٹ بھی ہے اور یہ انہیومن بھی ہے یہ اپنے وہ وار ہیرو جو اپنے آپ کو وار ہیرو بتانا چاہ رہا ہے اس کے بارے میں یہ اب لوگوں کا جانے رائے اس حد تک پہنچ چکی ہے وہاں پر اتنی حل چل ہے کہ جو ان کی سب سے مین لیبر یونین ہے اس کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اکنومک سیکٹرز کی کہ آپ سٹرائک کے اوپر چلے جائیں اکنومک سیکٹرز کے جو افیشلز ہیں لیبر یونین کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں کہ ایک جنرل سٹرائک وہ کر دی جائے اور یہ گیارہ مہینوں میں پہلی بار اس طرح ہوگا اب یہ دیکھ لیں کیا آپ نے اس گیارہ مہینوں میں کوئی اکنومک یونینز لیبر یونینز اس حوالے سے کوئی خبر سنی ہے تو ان دو واقعات نے ان چیزوں کو اگنائٹ کیا ہے جو پہلی بار اس وقت ہو رہی ہیں جو اس سے پہلے اسرائیل میں نہیں ہوئی اور ان کے غیر معمولی امپیکٹ ہوں گے پورے اسرائیل کے اندر روڈز بند کیا جائیں گے پہلی بار ہو رہا ہے اس کے پہلے تیلویب میں یروشلو میں وہاں پر تو چل ہو رہے تھے جنرل سٹرائک اکنومک یونینز لیبر یونینز اور فنانس منسٹری کے اکانومی کلیپس ہو جائے گی یہ پہلی بار ہو رہا ہے لیپرڈین اس میسیج کالنگ فار اکنومک سٹرائک اسرائیل اس کلیپسنگ اینڈ ایٹ ایمپوسیبل تو کنٹینو دس وے دس ایز دا مین لائن جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کہہ رہے اسرائیل کلیپس کر رہا ہے اور اب ہم اس طرح چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے فلسطینیوں کے پر ظلم ہو رہا ہے اسرائیلیوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا مزید ظلم کرنا چاہیے ان سے پوچھیں گے تو وہ کہیں گے بلکل کرنا چاہیے فلسطینین ریاست بننی چاہیے وہ کہیں گے بلکل نہیں بننی چاہیے ویسٹ بینک بھی ہمیں چھین لینا چاہیے کیا لیبنانٹ کے پر نیوکلر گرا دیں تو کہیں گے ہاں گرا دیں کچھ بھی کر دیں ان کو فرق نہیں پڑتا لیکن اب فرق کیسے پڑھ رہا ہے اب وہ جنگ کے خلاف کیوں ہیں اور اس وقت ہائٹ کے اوپر پہنچ چکے ہیں فرق ناظرین یہ ہے کہ پوری سوسائٹی کو اب یہ باور ہو رہا ہے کہ یہ جنگ اسرائیل کو کلیپس کر رہی ہے اسرائیل کو فاتح نہیں بنا رہی ہے یہاں پر فلسطینیوں سے حماعت کا فیکٹر نہیں ہے فیکٹر یہ ہے کہ ان کو اسرائیل کلیپس ہوتا ہونا ذرہا رہا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غزہ میں ہم نے فتح اصل کر لی ہے یا حزباللہ کے ہم پر خچے اڑا دیں گے یا ایران کو ملیہ میٹ کر دیں گے ایسے تو کوئی باتیں ہوئی نہیں رہی وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کلیپس کر رہا ہے تو مجھے بتائیے پھر یہ انہوں نے اپنی قبر کھو دی یا نہیں کھو دی جو غزہ کے سیویلینز کے ساتھ جو انہوں نے کیا تو ابھی تک تو کوئی اسلامی دنیا سے لشکر نہیں نکلا ابھی تک تو ایک اسلامی ملک کی آرمی اسرائیل کے اوپر حملہ ور نہیں ہوئی اور نہ ہونی ہے ابھی تک تو ہمیں کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے کہ کوئی اسلامی دنیا کی نیشنل آرمی جائے گی اور اسرائیل کے اوپر حملہ ور ہو جائے گی ابھی تک کوئی چانسز نہیں ہے تو پھر اسرائیل کلیپس کیسے ہو رہا ہے حماس نے بھی تیل عویب کے اوپر آ کر کوئی جھنڈا تو نہیں گار دیا تو یہ سارا جو کچھ انہوں نے غزہ میں کیا سیویلینز کے ساتھ یہ اب اس کا جہنا ان کو انجام اور عبرتناک انجام اس کا بغتنا پڑے گا میر عبدال تل عویب تل عویب کا میر کہہ رہا ہے کہ ہم سٹرائک کرنے دار ہیں مساد چیف کرنٹ جو اس وقت حاضر سروس مساد چیف ہے اس کا بیان دیکھئے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہمیں سیز فار کر لینا چاہیے اور یہ جو دو بے تکی ڈیمانڈز ہم نے رکھی ہوئی ہے یہ ختم کر دینی چاہیے اس کی کوئی اہمیات ہی نہیں ہے اور ہمیں ڈیل کی طرف جانا چاہیے مساد کا چیف کہہ رہا ہے اسرائیلی ڈیمسٹریٹر گیدر آؤٹسائی نیتنیاوز آفیس ڈیورو شلم ڈینونسنگ وڈ دیسکرائیب نیتنیاو کا جو آفیس آئی یورو شلم اس کے باہر سے مظاہرین اکھٹا ہونا شروع ہو گئے ہیں سینئر اسرائیلی گورنمنٹ آفیشل پریشر فرام دا یونائٹی سٹیٹ اس انٹینسیفائنگ وہ امریکی ہوسٹیج بھی ماری گئی ہے الیکشنز وہاں پر چل رہے ہیں باقی وہاں کے سارے فیکٹرز آپ کو پتہ ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں امریکہ بھی مجبور ہونے والا ہے امریکہ کے لیے بھی کچھ آرہ نہیں ہے وہ مزید کتنا اس کو آگے پرلانگ کریں یہ اسرائیلی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی بھی اب بس ہونے جا رہی ہے تو یہ اس وقت اندر کے چند حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور صورتحال اس لیول کے اوپر جا چکی آگیا گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت میجر مزید ڈیویلمنٹس ہوں گی ویسٹ بینک سے زیادہ خبریں دیکھئے لڑائی اتنی زیادہ شدید ہو گئی ہے اور تین ٹائم زیادہ تک معاملات چلے گئے اور جو بیٹیلینز یہاں پر ہیں وہ غزہ سے کئی گناہ زیادہ ہیں یعنی جو وہاں حماس کے کچھ چالیس ہزار کم سے کم فائٹرز ہیں تو یہ ان سے کئی گناہ زیادہ ہیں تو یہ لاکھوں کی تعداد بنتی ہے لاکھ سے تو زیادہ بنتے ہیں تو یہ ان کا میڈیا کنفرم کر رہا ہے اور پھر المہدین کنفرم کر رہا ہے ایک لاکھ کے قریب آپ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ جو اس وقت میدان میں کیونکہ وہ جو نوجوان فلسطینی ہیں انہوں نے احتیار اٹھا لیے تو اس لیے تعداد ان کی بہت زیادہ ہو گئی ہے وہ شدید ترحی لڑائی ہو رہی اور جو ایکسپلوئینز ہے وہ سنے جا رہے ہیں آور فائٹرز ایمبوسڈ ایسریلی انفینٹری فورس جنرل اور القدس برگیر نے زبردست اٹیک کرتے ہوئے ایک انفینٹری کو نشانہ بنایا اور ان کو ہلاک کیا اور زخمی کیا تو یہ ویسٹ بینک کے حوالے سے حیران کل خبریں میں نے آپ کو بتایا ادھر ویسٹ بینک سے ان کے تابوت اٹھ رہے ہیں ادھر غزہ سے اور اسرائیل کے اندر یہ صورتحال بن رہی ہے تو جو جو یہاں سے اسکلیشن ہوگی غزہ ویسٹ بینک سے تو اسرائیل میں وہ جو ایک سوسائٹی کولیپس کر رہی ہے اور کیوس ہے اور نیتر جاؤں کو گرانے کا معاملہ ہے وہ اور اگنائٹ ہوگا اب ذرا حضباللہ کے حوالے سے ایک خبر دیکھئے نمبر آف پیپل ور انجرڈ ایز ای ریزلٹ اپ پروجیکٹائلز فالنگ ان دا سیٹلمنٹ اف کفار یوال ان نورتھ بہت زیادہ جو اسرائیلی ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں کہ ایک جگہ کے پر پروجیکٹائلز آ کر گرے ہیں سیریا یعنی شام اور ایران کے دیفنس منسٹرز کی اپس میں اہم ترین کال ہوئی ہے سیرین دیفنس منسٹرز ٹو ایرانین کاؤنٹر پارٹ جوائنٹ کوپریشن میکس اس ٹرونگر ان کنفرنٹیشن ویڈاؤٹ اڈاؤٹ ہمارا جو تعبن ہے وہ ہمیں مزید مضبوط بنا رہا ہے کوپریشن بیٹوین آر ٹو کنٹریز مست کانٹینیو اینڈ دس کوپریشن یہ جو ہمارا اتحاد ہے یہ الٹیمیٹلی اس زائنسٹ اینٹیٹی کو یعنی کہ اسرائیل کو شکست کی طرف لے کر جائے گا ترکی اور سعودی عرب کے درمیان اہم ترین رابطہ ہوا ہے ترکی کے صدر اور ادھر ایم بی ایس کی بات ہوئی ہے کانٹیکٹ بیٹوین پریزیڈن اردگان اور سعودی کرون پرنس ریگارڈنگ دا اسرائیلی جانوسائیڈ یہ سعودیہ کے ترکی سے تعلقات تیران کے مصر سے تعلقات یہ جو ساری ہم نے آپ کو تفصیلیں بتا رکھی ہیں یہ غیر معمولی ہے سعودیوں کی آل سعود کی اور عثمانیوں کی بہت پرانی دشمنیاں اگر آپ تاریخ پڑھیں گے تو کافی کوئی قابل فخر تاریخ نہیں ہماری تو بہت دشمنیاں رہی ہیں لیکن اب موجودہ جو لیڈشپ ہے وہ ماضی کے اختلافات کو بھلا کر موجودہ زمینی اقائق کو سمجھتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہے ہیں جس میں رشی اور چائنہ گارنٹیز دے رہے ہیں اچھا اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دسکشن ہو رہی ہے آپس میں وہ یہی ہو رہی ہے کہ اب ہم نے میڈلیس کو کسی اور جنگ میں نہیں جھونکنے دینا یہ ایک ایراب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی ایران کہہ رہا ہے ہم نے عربوں کے خلاف کچھ نہیں کرنا تو کنسینسل یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ ہم متحد ہو کر اس فتنہ کا سامنا کریں اگر بڑی جنگ ہوئی تو سب کا نقصان ہوگا اور اگر بڑی جنگ ہوتی ہے تو پھر ہم ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوں گے بلکہ اسی سے لڑیں گے جو اس کا ذمہ دار ہے یہ اس وقت کنوے ایک دوسرے کو کیا جا رہا ہے کہ پہلے روکتے ہیں بڑی جنگ کو سیدھ فر کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر اس نئی جنگ میں ہم ایک دوسرے کے خلاف پروکسی وار نہیں لڑیں گے تو یہ اس وقت کے اہام ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا آپ نراز ضرور اگاہ کریں جو لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے تاکہ ہر آنے والے وڈیو آپ تک پہنچ سکے اجازی اللہ